یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا عرصبہ شمسی قادری یہ بینگلورو سے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ نمازی مسجد میں نماز پڑھ رہا تو اس کے آگے سے گزرنے کا کیا مسئلہ ہے کتنے آگے سے گزر سکتے ہیں بینہ کوئی سترہ یعنی اگر کوئی سترہ بھی نہیں ہے تو اس کے بعد اس میں کتنے آگے سے نمازی میں گزر سکتے ہیں بعض لوگوں کے یہ خیال ہوتا ہے اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر مسجد بڑی ہو یا پھر جہاں تک نمازی کی نظری ہو اس کو چھوڑ کر اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں تو اصل میں وہ نمازی کی نظری جہاں تک ہو اس کے آگے سے گزرنے کا مسئلہ عام مسجدوں میں نہیں ہے وہ بڑی مسجدوں میں ہو لگ بگ لگ بگ انڈیا کی سبھی مسجدوں میں وہ قانون اپلائی نہیں ہوتا یعنی انڈیا کے اندر لگ بگ جتنی مسجدیں ہیں وہ سب وہ بڑی مسجد کے حکم میں نہیں آتی تو اسی لیے اس میں تو کسی بھی نمازی کے آگے سے کہ جس کے آگے کوئی آڑ نہ ہو آگے سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں گزرا جا سکتا چاہے اس کے سجدے کی نگاہ سے باہر سے گزر نہ ہو یا پھر اندر سے گزر نہ ہو دونوں صورت میں جب تک نمازی کے آگے کوئی ایسی آڑ کھڑی نہ ہو تو اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے اور بڑی مسجد کے باہر آڑ کے باہر گزر سکتے ہیں یا پھر ایسے میدان میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یعنی بہت بڑا پار اکیہ گراؤنڈ ہے کہ جہاں کوئی شخص نماز پڑھتا ہو تو پھر اس میں یہ حکم ہے کہ اس کے اندر کافی آگے سے کہ جہاں تک اس کے سجدے کی نظر جا کر جتنا کور ایریا آنکھوں کے اندر ہو جائے گا سجدے پہ اگر نظر کریں گے تو اس کے باہر سے جا کے گزر سکتے ہیں وہ ایک بڑے میدان وغیرہ کے حکم کا مسئلہ ہے لیکن عام مسجدوں کے اندر جو دکھنے میں تھوڑی بڑی مسجد ہوتی ہیں لوگ اس کے اندر بھی نمازی کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ڈلیل اس پہ یہ دیتے ہیں کہ بڑی مسجد ہو تو اس میں سے گزر جاتے ہیں حالانکہ بڑی مسجد کے حکام جدہ ہے تو اس معاملے میں بھی علماء سے رہنمائی لینی چاہیے کہ کس طرح سے کہاں گزر سکتے ہیں بلکہ خود میرا ذاتی تجربہ بھی رہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے بڑی مسجدوں میں کہ لوگ وہاں کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں صفائی وغیرہ کرتے ہیں نماز کے بعد لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بقاعدہ لوگوں کی دو تین صف چھوڑ کے آگے سے صفائی کر رہے ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا بھی گیا کہ بھئی آپ نمازی کے آگے سے کیوں گزرتے ہو تو پھر وہ یہی فتوہ دیتے ہیں کہ مسجد بڑی ہے اس میں گزر سکتے ہیں ساتھ میں دلیل یہ بھی ایک شخص نہیں تھی کہ امام عظم کا فتوہ ہے کہ دو تین صفے چھوڑ کے گزر سکتے ہیں تو یہ معاملے بالکل غلطیں نہیں گزر سکتے جو شخص نمازی کے آگے اس طرح سے گزرے گا وہ گناہ گار ہوگا تو آپ اپنے علاقے کی مسجد میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یعنی سنگل کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں اس کے آگے جب تک آر نہ ہو نہ گزر جائے اور اگر گزر نہیں ہے تو پھر اس کا طریقے کار وہی ہے کہ کسی شخص کو ایک طرف سے آگے لاکے کھڑا کیا جائے اور پھر سارے شخص اس کے آگے سے گزر جائے پھر اس طرف والا شخص جو ہے وہ اس طرف سے آگے کھڑا ہو جائے اور یہ پیچھے والا شخص نکل جائے اور یہ آگے والا شخص بھی ہٹ جائے کیونکہ کسی بھی چیز کو گزرنا یا کروس کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایک سائیڈ میں آ کر ایک سائیڈ میں ہٹ جانا یہ الگ چیز ہوتی ہے اور شریعت جو ہے وہ ہمارے عرف کو ایکسپٹ کرتی ہے کسی معاملے میں تو کروس کرنا اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی بھی چیز کے آگے سے پوری طریقے سے اگر کروس کر کے نکلے گا تو اس کو کروس کرنا کہیں گے اور اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے آ کر سامنے اور واپس اسی طرف ہٹ جائے گا تو اس کو کروس کرنا نہیں کہیں گے تو اگر کوئی اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی شخص اس نمازی کے آگے سائیڈ میں سے آ سکتا ہے جب یہ شخص اس سائیڈ میں آ جائے گا تو اس کے اس طرف سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نکل سکتا ہے آ جا سکتا ہے تو یہ شخص جہاں سے آیا تھا واپس اس طرف ہو جائے گا پھر دوسری سائیڈ والا کوئی شخص نمازی کے اس طرف آ کے کھڑا ہو جائے گا اور تاکہ یہ جو شخص رہ گیا تھا یہ نکل جائے اور باقی پھر یہ شخص بھی سائیڈ میں آ کے سائیڈ میں ہٹ سکتا ہے تو اس طرح نکل سکتے ہیں ورنہ پھر کوئی شخص نمازی کے آگے پیٹ کر کے بیٹھ جائے مو اپوزٹ کر کے اور سبھی لوگ اس کی طرف سے نکل جائیں پھر جب وہ نماز پڑھ لے یہ شخص بعد میں ہٹ جائے اس طرح بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو نمازی کے آگے سے اور سترہ یا آل کتنی اوچی اور کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں شاید میں نے تفصیلیں ایک ویڈیو بنا رکھی اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے سکندر وارسی اب آؤٹ نمازی کے آگے سے گزرنا یا نماز کا سترہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ کو مل جائے تو انشاءاللہ